یوٹیوب پیمنٹ ریسیب کرنے کے لیے سب سے بیسٹ بینک کون سا ہے دوستو میں خود کون سا بینک استعمال کرتا ہوں اور آپ لوگ کو ریکمینٹ کروں گا یہ نہیں پوری طرح ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ دو تین منٹ کی ویڈیو ہے زیادہ میں لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا یہ شارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ساری انفرمیشن بتاتا ہوں دوستو پاکستان میں مختلف بینکس ہیں جس کی جس کی طرح جو ہے لوگ بڑے بڑی یوٹیوبر جبکہ انپلوینسرز جو ہے یہ بھی اپنی پیمنٹس وغیرے ریسیب کرتی ہیں انسٹرگرام سے فیس بک سے یوٹیوب سے پیجز سے اور اس کے لئے ویب سیٹ وغیرہ بنا کر کے ایڈسنس کی جو پیمنٹ لوگ ریسیب کرتی ہیں وہ مختلف بینکوں کی طرح ریسیب کرتی ہیں اب دوستو سب سے بیسٹ بینک کون سا ہے تو دوستو ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹے اسی گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو میں یا اس ویڈیو میں کچھ کمی ہو یا آپ کو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لیکن انشاءاللہ میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور سب کو میں جواب بھی اس کا ضرور دیتا ہوں تو دوستو حبیب بینک جو ہے سب سے ورس بینک جو سب سے بیکار بینک ہے جس کی سرویسیز بھی بھی کل خراب ہے وہ سب سے پہلے جو نمبر پہ آتا ہے وہ ہے حبیب بینک لیمیٹیڈ دوستو یہ حبیب بین بینک جو ہے یہ پس نمبر پہ میں نے رکھ دیا اب دوستو اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو جتنی بھی باقی سارے بینک ہے اس میں آپ لوگ کو یونیٹیڈ بینک ابھی تک یعنی دو ہزار بائیس تک انہوں نے بہت زبردہ سرویس دیا اور جو حبیب بینک کا جو سرویس چارجز ہے اگر آپ یوٹیوب پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں تو وہ تقریباً پندرہ سی بیس ڈالر آپ سے کٹ ہوتی کرتا ہے ایک پیمنٹ کی اوپر اب دوستو بڑی یوٹیوبرز کی اوپر ویڈیو اس کیوں نہیں بناتے اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کی جو انکم ہوتی ہیں وہ ہزاروں میں ہوتی ہیں ایک ہزار ڈالر دو ہزار تین ہزار اس طرح کی ان کی پیمنٹ ہوتی ہیں جس میں ان کو دس پاندر ڈالر کا کوئی ایشیو نہیں رہتا ہے جس کے وجہ سے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی نہیں بناتے پر ہماری طرح چوٹے جو یوٹیوبر ہے دو سو تین سو چار سو ڈالر والے ان لوگ یہ چیز میٹر کرتا ہے کیونکہ دو سو بیس ڈالر سیدھے سیدھے دو تین ہزار پاکستان روپیز ہو گئی تو دوستو اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی اور آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں دوستو تو اب بھی بینک تو ہو گیا تین چار ہزار والی یعنی سروس دینے کے لیے اب دوستو اس کے بعد یونیٹڈ بینک ایک اچھا بینک تھا جو دو ہزار بائیس تک آپ کو اچھا سروس تین سے چار سو روپے جو ہے وہ ایک پیمنٹ کی اوپر لیتی تھی پر اب بھی موجودہ وہ چار سے پانچ ہزار روپے جو ہے وہ پیمنٹ لیتی ہیں ایک پیمنٹ کی ا اوپر یعنی وہ کٹوٹی کرتے ہیں پر اس کا سروس تھوڑا سا اچا اس لیس کو میں نے دوسری نمبر پر رکھ دیا دوستو اب دوستو اس کے بعد میزان بینک آتا ہے وہ تیسری نمبر پر میں رکھتا ہوں ان کی بھی اتنی ہی پیس ہے اس کا سروس بہت اچھا ہے پر پیس اس کی زیادہ ہے اس کے علاوہ الپلا ہو گئی دوستو اس کی بھی اتنی پیس ہے پر اس کے جو اہا یعنی پیس ہے وہ بھی تین چار ہزاروپ پر اس کی سروس اچھی ہے اس لیے اس کو میں نے چار پانچ نمبر پر رکھا اب دوستو جو سب سے بیسٹ ہے اور میں خود استعمال کرتا ہوں آپ لوگ کو بھی ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ایم سی بی مسلم کمرشل بینک آپ یوز کرے تین سے لیک تین سو سے لے کے پانچ سو آہ روپیز جو ہے وہ آپ کا پر آہ جو یعنی آہ پیمنٹ ہوتا ہے اس کے پر وہ کٹ ہوتی ہوگی دوسرا اس کا سروس بھی بہت زبردست ہے جیسے کی یو بی آل کا ہے آہ سوری میں نے آپ لوگ کو یو بی آل کے جگہ جو ایم سی بی شاید بتا دیا پر ایم یو بی ان کے میں بات کر رہا تھا جس کے وہاں سکنڈ نمبر پر رکھا تھا جبکہ لاس جو میں خود استعمال کرتا ہوں وہ ہے ایم سی بی آپ کو بی ایم سی بی بینک کی طرف جانا چاہیے اس کے سروس بہت بہت اچھے ہیں یوٹیوب پیمنٹ کے لیے ایک بیسٹ بینک ہے اور میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں آپ جتنا مرضی پیمنٹ ریسیب کرے تین سو سے لے کے یہ پانچ سو کسی دوسری بینک میں جو ہے یعنی پیسے لے رہی ہیں پیمنٹ لے رہی ہیں تو آپ ایم سی بی بی کنورٹ ہو جائیں دون تین ہزار روپے چار ہزار روپے کے بچ جائیں گے اگر آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کر کہ آپ کے پیسے بچے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو انفرمیٹیو لے گی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا بس سلام